وہ دانائے صبل ختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا جنابِ اسادزہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں وہ دانائے صبل صبل عربی میں راستہ کو کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی طرف جانے والے تمام راستوں سے آگاہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراتِ مستقیم سے آشنا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الرسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کرام کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوتا ہے پیارے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی دھول بھی اس طرح اس کو شان نصیب ہوئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنین پر جانے سے وادی سینہ کو نصیب ہوئی پیارے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے پہلے ان کا نور پیدا کیا گیا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے جلوہ افروز ہوں گے قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہوگی غرض یہ کہ اولیت کا سہرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سب سے پہلے سجایا جائے گا پیارے دوستوں اولیت کا اس قدر درجہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی کی آخری کتاب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے آخری حادی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں پیارے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے حادی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی فرقان کہا ہے کبھی قرآن کہا ہے کبھی یاسین کہا ہے تو کبھی تاہا کہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا